ناظرین یہ ہے بھننے ہوئے چننوں کا کمال بکرے نہیں یہ تو کچھ بڑے بچھرے لگ رہے ہیں کیا اتنے موٹے تازے بکرے پالنا ممکن ہے اور کیا واقعی بکروں کا وزن تین سو سے ساڑھے تین سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہر اس بندے کے ذہن میں اُبرتے ہیں جو بکروں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور عید قربان کے لئے بکروں کو پال کر ان سے منافع کمانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ حقیقت ہے اور سو فیصد کنفارم بات ہے کہ اگر آپ بکروں کو کچھ قیمتی خوراکیں کھلائیں تو ان آپ کے بکرے بھی بہت موٹے تازے اور کافی منافع بخش ہو سکتے ہیں وہ کونسی قیمتی خوراک ہے اور اس کو کھلانے کا کیا طریقہ کار ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ ملومات ملیں گی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں ارفان سابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین اس طرح کے ہیوی ویٹ بکرے تیار کرنے کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے کالے چنوں کی ضرورت ہوگی دوسرے نمبر پر ہمیں سیب چاہیے ہوں گے اور تیسرے نمبر پر ڈالڈا گھی چاہیے ہوگا اور چوتھے نمبر پر گڑھ کی ضرورت ہوگی اب ہم آپ کو ان چیزوں سے خوراک تیار کر کے بتاتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک کلو کالے چنیں چاہیے کالے چنیں یا تو آپ بزار سے بھوننے ہوئے ہی خرید لیں یا پھر ان کو خود بھون لیں چنیں صاف سترے اور اچھی کوالیٹی کی ہونے چاہیے دوستو یہ جو چنیں ہوتے ہیں ان میں وافر مقدار میں پروٹین منرلز اور ویٹیمنز ہوتے ہیں جو کہ جانور کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ کافی پھولتے اور موٹا تازہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہاں ان کا استعمال کرنا ہے ایک کلو چننے کے ساتھ ہمیں آدھا کلو سیب ضرورت ہوں گے دوستو سیب آپ نے گولڈن نہیں لینے کیونکہ وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے حوالے سے عام سادہ سیب بھی ٹھیک ہوتے ہیں آدھا کلو سیب کو باریک باریک کاٹ لیں اور ان کو چننوں کے ساتھ مکس کر لیں یہ جو سیب ہوتا ہے یہ بہت طاقتوار چیز ہوتی ہے اور اس میں ویٹیمنز کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کہ جانور کو موٹا تازہ کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سیب ہوتا ہے یہ کافی زود حضم ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے جانور کا نظام انحضام بہت بہتر رہتا ہے اور وہ خوراک کو آرام سے حضم کر لیتا ہے دوستو کالے بھنے ہوئے چننے اور سیب کٹے ہوئے ان کو مکس کر کے بکرے کو صبح کے وقت کھلا دینا ہے اور پھر بکرے کو خوشک چارہ جیسا چارہ سے باقی اس کا پیٹ بھروا لینا ہے تو دوستو یہ ہو گئی بکرے کی فرس ٹیم کی خوراک اب ہم سیکنڈ ٹیم کی خوراک بتاتے ہیں سیکنڈ ٹیم میں دو روٹیاں لے کر ان کی چوری بنالیں اور اس میں ایک سو گرام ڈالڈک ہی ڈال دیں اور ایک سو گرام گوڑ کوٹ کر ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر کے چوری بنالیں اور بکرے کو سیکنڈ ٹیم میں سب سے پہلے کھلا دیں اور پھر اس کے بعد اس پر معمول بکرے کو خوشک چارہ یا سبز چارہ کھلا دیں تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے کوشش کریں کہ زیادہ خوشک چارہ پر توجہ دیں اور خوشک لیسن یا مونگی کا خوشک بھوسہ کھلائیں یہ خوراکہ آپ نے پورے ایک سال تک بکرے کو کھلانی ہے اور اس دوران ہر ایک ماہ کے بعد اندرونی ڈیورمنٹ کرتے رہنا ہے اور ہر پندرہ دن کے بعد اس کو میٹھا سوڑا ایک جہ دو دن تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا ہے انشاءاللہ جب ایک سال گزرے گا تو پھر آپ کے بکرے کا بزن بہت ہو چکا ہوگا اور آپ کا بکرہ بہت موٹا تازہ اور فربا ہو چکا ہوگا امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ